مجھے بڑا مزا آتا ہے کہ بھارت میں نئی نئی شخصیات کو سننا میں بڑا ڈسکور کر رہا ہوں بھارت میں مجھے بڑا مزا آ رہا ہے میں پہلی بارے بڑا اندر گھوستا ہوں بھارتی مارشہ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ورائٹی ہے مطلب کتنے کمال کے شاعر ہیں کمال کے مقرر ہیں اس ریکشن کے لیے مجھے ریکویسٹ کی تھی مہدادل پاشا نے ایم ڈی شمشاد نے ایم ڈی تنظیم جواد اور شمیم خان صاحب نے جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں بھارت میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش پاش ہوں گے بھارت میں ٹھیک تھاک ہوں گے اور کافی دن سے مجھے ریکویسٹ ساری تھی کہ سر آپ لطا حیاء کے شاعری پہ ریکشن دیں لطا حیاء کے بارے میں اتنا میں جانتا نہیں ہوں لیکن افکورس بھارتی ہیں کوئی شاعرہ ہوں گی تو افکورس میرے پاس ان کی ایک ویڈیو ہے جو کہ حالی کی ہے شاید وہ پانچے مینے پہلے کی ان کا ایک مشاعر ہے جو کہ میں نے سرچ کیا مجھے بتایا ان لوگا نے کہ آپ اس کے ریکشن دیں تو اس پر میں ریکشن دوں گا لٹس دیکھ لطا حیاء کے پاس کیا اس سے پہلے میں نے شبینہ عدیب کو سنا بڑا مزہ ہے ان کا تو لہجے بڑا کمال تھا مطلب وہ تو ایسے گاہ کے شاعری کرتی ہیں کہ ان کی شاعر سے زیادہ ان کے گانے کا مزہ آتا ہے لیکن لٹس دیکھ لطا حیاء صاحبہ کا کیا شاید یہ ہندو ہے مسلمان میں یہ پتا نہیں بیگوز ان کا نام لطا ہے جو ہندو کا نام ہے حیاء مسلمانوں کا نام ہے اب مجھے پتا نہیں کہ اصل میں ان کا یہ کس سے مذہب سے ہیں لیکن اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں لٹس دیکھ لطا کیا پیغام ہے جی تو اس کم سٹارٹ کرتے ہیں اوکے اردو مشاعرہ جشنی اردو لٹس دیکھ لٹس دیکھ لطا ہے کون سے شہر کا مشاعرہ یہ دوہزار بیس میں یہ کہا گیا اور اس میں شہر نے لکھا میں نہائیتہ دبر احترام کے ساتھ اس ہستی کو بلانا چاہتا ہوں وہ ہستی جو بلا شبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے علمی، عدبی، فلمی، مشاعر نششتے، بواقع محفلوں کی وجہان نسائی عدب کی علم بردار وہ شاعرہ جسے دنیا اردو لطحیہ کے نام سے جانتی ہے ڈاکٹر رفیہ شمنہ معابدی کے چونکہ آج یوم خواتین ہیں پروفیسر رفیہ شمنہ معابدی کے ان مصروں سے میں زحمت اکلام دینا چاہتا ہوں اس شاعرہ کو جس نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے ڈاکٹر رفیہ شمنہ معابدی کہتی ہے کہ میں کے ایک عورت ہوں زندگی کی عظمت ہوں مجھ سے نسل آدم ہیں افتخار عالم ہیں میں گلاب کی خوشبو میں شباب کا جادو پھول بھی میں پتھر بھی موم بھی میں پتھر بھی زوردار تعلیوں سے استقبال کریں ہمارے اس مشاعرے کی وہ شاعرہ جس کے منتظر آپ سب ہے سلام علیکم سلام تو کہنے دیجئے پہلے یوم خواتین کا موقع ہے ان کا محفظ ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں اور میں کئی سالوں سے اس مشاعرے میں آپ لوگ کے روبر ہوتی جارہا ہوں جی انیس سالوں سے مسلسل اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ مجھے ہر سال بلاتے ہیں اور اتنی محبتوں سے سنتے ہیں یہ آپ کا اپنا مشاعرہ ہے بلانا کی باتی نہیں جی بہت بہت شکریہ میں لیکن آج کا مشاعرہ خاص طور سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بیٹھے تھے تو تھوڑے ایسی ہمارے سر پر چل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ایسی بہت تیز ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن پھر دل میں حالانکہ وہ لاؤدن صاحب نے بند کروا دیا لیکن جب بھی ان دنوں مشاعرے میں جانے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے ایسا ہوا ہے کہ بخار بھی ہوا ہے آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا جب میں اور انگاباد مشاعرے میں گئی تھی میرے پاؤں میں ابھی بھی لیگامنٹ انجوری ہے میرے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور جب جب میں نے یہ سوچا کہ میں مشاعروں میں نہ جاؤں ان دنوں اس وقت اچانک مجھے شاہین باگ کی عورتیں یاد آگئیں شاہین باگ اور مجھے لگا کہ جب وہ اتنے لمبے عرصے سے دھو سردی سب برداشت کر کے تمام مشکلات کے ساتھ جب وہ جمع ہوئی ہیں دیش کے لئے سمیدھان بچانے کے لئے تو مجھے اپنی مشکل بہت چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے شرمندگی ہونے لگتی ہے خود پہ حیاء آئے لگتی ہے میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں لیکن آج پھر میں اپنا آج کا کلام شاہین باگ کی عورتوں کو نظر کریں ان کے نام کرتی ہوں یہی یوم خواتین کا آج میرا فرض اولین ہے اور میں نے قطاب بہت پہلے کہا تھا ان دنوں کی گھر کو لگی ہے آگ جو گھر کے چراغ سے گھر کو لگی ہے آگ جو گھر کے چراغ سے ہم اہلِ ہندوی کہاں ڈرتے ہیں داگ سے گھر کو بچانے آئی ہیں اب گھر کی بیٹیاں گھر کو بچانے آئی ہیں اب گھر کی بیٹیاں لو انقلاب گھونجا ہے شاہین باگ سے لو انقلاب گونجا ہے شاہین باق سے لو انقلاب گونجا ہے شاہین باق سے اور ایک قطع کہنے کی کوشش کیے کہ جب خود کی جہاں پہ آئی تو نیتا جی ڈر گئے ابھی ہولی منانے سے بھی منع کر دیا دیکھا ہوگی ہولی نہیں منائیں گے جب خود بھی جہاں پہ آئی تو نیتا جی ڈر گئے ہولی نہیں کھیلیں گے وہ یہ ٹویٹ کر گئے جب خود کی جہاں پہ آئی تو نیتا جی ڈر گئے پھولی نہیں کھیلیں گے وہ یہ ٹویٹ کر گئے کورونا وائرس ہے سبب وہ تو ٹھیک ہے کورونا وائرس ہے سبب وہ تو ٹھیک ہے ان سے بھی کم ملے تھے جو دنگوں میں مر گئے اور جب اپنی ماں کا ذکر ہو آنسو بہائیں گے یہ دیکھ کے گھڑیال بھی لجا سے مر گئے دیکھئے میں جو کہتی ہوں سیدھی سادھی بات کرتی ہوں بینا کسی لاغ لپیٹ کے کہتی ہوں جو دل سے نکلتی ہوں میں نے ہمیشہ کہا کہ میں نہیں کہتی مجھ سے وہ کہلواتا ہے پیغام دینے کا ذریعہ بناتا ہے ایک نظم نظر کری ہوں پھر میں ترنم سے آپ تک آؤں گی اور مجھے پتہ نہیں کیوں میں آج بھی سن رہی تھی حالانکہ ان دنوں تو انہوں نے کم کر دیا ہے لیکن آپ نے بہت سناؤ گا بھائیوں بہنوں سنو دیویوں سجنوں سنو تو میں پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی گستاخی کرنے کا دل چاہتا ہے اور اس ذریعے ایک بھڑاس نکالی تو ردیف ہی ہو گیا میرا سنیے گا ہر وقت کچھ نہ کچھ ہر سال نیا سناتی ہوں تو سنیے گا یہ غزل بلکل نہیں ہے بھائیوں بہنوں سنو یہ غزل بلکل نہیں ہے بھائیوں بہنوں سنو ہاں ابھی ابھی کہی ہے بھائیوں بہنوں سنو ہاں ابھی ابھی کہی ہے بھائیوں بہنوں سنو اور جھوٹتا جملہ وہ پندرہ سال والا جاہلوں جھوٹتا جملہ وہ پندرہ سال والا جاہلوں سچ اگر کچھ ہے یہی ہے بھائیوں بہنوں سنو اور ہیں سبھی ریپسٹ بابا پیر نیتا اور پولیس یہ قیامت کی گھڑی ہے بھائیوں بہنوں سنو ہے سبی ریپسٹ بابا پیر نیتا اور پولس یہ قیامت کی گھڑی ہے بھائیوں بہنوں سنو اور ہم نہ ڈوبیں گے سنم تم کو ڈوبو کر جائیں گے دش کی کس کو پڑی ہے بھائیوں بہنوں سنو اور دیکھئے میں ایک نظر کر رہی ہوں اور اس کا عنوان ہے نیتاؤں کی ناجائز اولاد اور کہنا پڑا اور وہ ہے نفرت اب آپ سنے گا کہ محبت اور نفرت میں گفتگو ہو رہی ہے نیتاؤں کی ناجائز اولاد کہا ایک دن محبت نے اری نفرت ذرا سن تو کہا ایک دن محبت نے اری نفرت ذرا سن تو تجھے مہمہ بنا کر یہاں بھلا کس نے بلایا ہے کہا ایک دن محبت نے اری نفرت ذرا سن تو تجھے مہمہ بنا کر یہاں بھلا کس نے بلایا ہے تو اتنی بے حیاء کیسے اور خودگرز ہے کتنی تو اتنی بے حیاء کیسے اور خودگرز ہے کتنی زبا گندی یہ لہجہ تنز یہ کس نے سکھایا ہے زبا گندی یہ لہجہ تنز یہ کس نے سکھایا ہے مجھے لگتا ہے تیرا باپ شاید کوئی نیتا ہے مجھے لگتا ہے تیرا باپ شاید کوئی نیتا ہے تب ہی اتنا جھگڑتی ہے تب ہی اتنا اکڑتی ہے ہمارے گھر میں ایک تو بن بلائی ہی چلی آئی ستم اس پر تو یہ ہے کہ بھڑاتی اور بھڑکتی ہے مگر تاریخ کہتی ہے کہ تُو بیٹی ہے ناجائز مگر تاریخ کہتی ہے نفرت کو مدنظر رکھئے گا جو بھی ان دنوں دیش میں ہو رہا ہے مگر تاریخ کہتی ہے کہ تُو بیٹی ہے ناجائز تُجھے انگریز سیتالیس میں پیدا کر کے بھاگا تھا مگر تاریخ کہتی ہے کہ تُو بیٹی ہے ناجائز تُجھے انگریز سیتالیس میں پیدا کر کے بھاگا تھا تیری جڑوان بہن کو سرحدوں کے پار پھیکا تھا یہاں ایک گوڑ سے نے پر تجھے چپ چاپ پالا تھا یہاں ایک گوڑ سے نے پر تجھے چپ چاپ پالا تھا تیرا چہرہ مگر دنیا نے پہلی بار تب دیکھا کہ جب باپو کی چھاتی پہ تُ گولی بن کے برسی تھی سب ہی حیران تھے ہندو مسلمہ اور بھارت ماں یہ کس ماں باپ کی اتنی بھلا بھدی سی پتری تھی یہ کس ماں باپ کی اتنی بھلا بھدی سی پتری تھی کسی نے یہ بتایا پھر کہ اس کی ماں ہے کٹر تا کسی نے یہ بتایا پھر کہ اس کی ماں ہے کٹر تا اگرچہ دھرم اور نیتا نے اس کی پرورش کی تھی انہیں معلوم تھا کرسی حکومت کی یہ وارث ہے اور پھر ظالم بھی تھی خونی بھی تھی تھوڑی کشش بھی تھی اور پھر ظالم بھی تھی خونی بھی تھی تھوڑی کشش بھی تھی جوہاں ہو کر کہ جب یہ زخم سے ناسور بن بیٹھی سیاستداد نے پھر بھکتی کا انجیکشن لگا ڈالا ہر ایک مذہب نے ٹھیکا لے لیا اس کی دواوں کا اسے گنڈوں نے بہنہ بھکت نے بیوی بنا ڈالا اسے گنڈوں نے بہنہ بھکت نے بیوی بنا ڈالا آپ دیکھیں گنڈرب کہ ہندوں سنسکر AMiction میں ہوتا ہے جو چھپا کر کیا جاتا ہے اسے گنڈوں نے بہنہ بھکت نے بیوی بنا ڈالا وہ ان کا تو تھا گنڈرب نیتاوں سے جو ہوا تھا نفرت اور نیتھا کی بات کریوں ان کا تو تھا گندرو کے جو چھک کے ہوتا ہے مگر ہنیمون پر سجدش کے پھر یہ گھومنے نکلی کبھی گجرات مالے گاؤں ہیدر آباد مومبئی ہو سہارنپور جائپور جا کے پھر پہنچی نئی دلی سہارنپور جائپور جا کے پھر پہنچی نئی دلی اسے تو اب اس بند پر خاص طور سے توجہ چاہتی ہوں جو جھگڑا ہے اسے تو حکمرہ نے دیشارن شرنار تھی سمجھا اسے تو حکمرہ نے دیشارن شرنار تھی سمجھا مگر گھسپیٹھیا ان کو نظر آیا میرا بھائی اسے تو حکمرہ نے دیشارن شرنار تھی سمجھا مگر گھسپیٹھیا اس کو نظر آیا میرا بھائی وہ جب سی اے اے سی پی آر سے کچھ ہتیار لائی تو وہ جب سی اے اے سی پی آر سے ہتیار لائی تو میرے بھارت کو اس کی یہ ادا بلکل نہیں بھائی میرے بھارت کو اس کی یہ ادا بلکل نہیں بھائی تمہارا فیصلہ مندر و مسجد پہ بھی مانانا تمہارا فیصلہ مندر و مسجد پہ بھی مانانا کیا آپ تک سبھی برداشت گالی ہو کی گولی ہو مگر تم نے محبت کی اگر عزت اتاری تو سمجھتی ہو کہ چُب بیٹھیں گے کیا تم اتنی بھولی ہو محبت ہو کی میرے سامنے اوقات کیا تیری محبت ہو کی میرے سامنے اوقات کیا تیری میں خسروں ہوں کبیرہ ہوں کتوبشا اور چشتی ہوں تو جملہ ہے دھماکہ ہے تباہی ہے سیاہی ہے تو جملہ ہے دھماکہ ہے تباہی ہے سیاہی ہے ہمائیوں نے جسے باندھا میں بہینہ کی وہ راکھی ہوں ہمائیوں نے جسے باندھا میں بہینہ کی وہ راکھی ہوں محبت ہوں اور میں ہی ہندگی سنتان جائز ہوں تو کر لے لاکھ کوشش تو یہاں ٹکھی نہ پائے گی تو کورونا سے اپنے جنم داتاؤں کو مارے گی تیری ارچی تو شاہین باغ کی عورت اٹھائے گی تیری ارچی تو شاہین باغ کی عورت اٹھائے گی تیری ارچی تو شاہین باغ کی عورت اٹھائے گی جی دیکھئے اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہوں اور میں بولتی بھی ہوں کہ سنصد میں تم نے بل جو سویکار کر لیا سنصد میں تم نے بل جو تیار کر لیا تم سوچتے ہو ہم نے سویکار کر لیا سنصد میں تم نے بل جو تیار کر لیا تم سوچتے ہو ہم نے سویکار کر لیا تم کو کہوں میں شکرن دیکھو اسی بہانے جنتا نے دیکھو خود کو بیدار کر لیا جنتا نے دیکھو خود کو بیدار کر لیا یہ بہت اچھا ہوا یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے تو میں تو بولتا ہوں کہ یہ جو بل آیا یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ مایوس نہ ہوں کیونکہ اس بل نے ہم لوگوں کو ایک کر دیا ہے اور اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ ہندوستان کی مٹی میں نفرت ہے ہی نہیں اور ہم لوگ سب مل کے رہتے ہیں یہ سب جو سیاست دان کا کھیل اور سیاست نہ کورونا وائرس سے بھی خطرناک ہیں یہ یاد رکھی گا اس سے بھی خطرناک جو ہے یہ میں اب ایک نظم آپ کو سنانا چاہوں گے اور اس میں میں یہ بتانا چاہوں گے لیکن کیونکہ یہ یوم خواتین کا مشارع چھوٹی سی چھوٹی سی نظم سناتی ہو پھر ایک اس پہ ترنم سے ایک نظم پہ آتی ہوں سنے گا نسوانی بات بھی تھوڑا کر دی جی نینی شکریہ اتنا وقت تو تو ہے نہیں سنے گا کہ محبت محبت وہی ہے نا جو ہم تم کیا کرتے تھے نسوانی بات کر کے پہ راتی ہو محبت وہی ہے نا جو ہم تم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پر دل و جان سے مرا کرتے تھے سوچتے تھے کہ جی نہیں پائیں گے ایک دوسرے کے بینا سوچتے تھے کہ جی نہیں پائیں گے ایک دوسرے کے بینا پہ جی تو رہے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی مصروفیت میں زندہ وہ بھی ہے زندہ میں بھی ہوں تو پھر مرا کون تھا تو پھر مرا کون تھا آپ کی نظر کر رہی ہوں محبت وہی ہے نا جو ہم تم کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے دل و جان پر مرا کرتے تھے سوچتے تھے کہ جی نہیں پائیں گے ایک دوسرے کے بینا لیکن جی تو رہے ہیں زندہ وہ بھی ہے زندہ میں بھی ہوں اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی مصروفیت میں تو پھر مرا کون تھا تو پھر مرا کون تھا میں تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی تب ہی پیچھے سے ایک آواز آئی میں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو صورت بدحال سی عورت نظر آئی میں زور سے چلائی کون ہے تو بینا پوچھے اندر کیسے چلی آئی اس نے شرم سے نظریں جھکائیں اور بولی محبت اس نے شرم سے نظریں جھکائیں اور بولی محبت اور پھر غائب ہو گئی تھوڑی دیرے کے لیے میں بھی شرم سار سی ہو گئی میرے اندر جیسے کہیں کچھ مر سا گیا تھا لیکن پھر زندہ ہو گیا زندہ تھی زندہ ہوں تو پھر مرا کون تھا مرا کون ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا تھا میں یہ کہوں گا کہ شاعری میں تھوڑا سا بزن کا خیال انہوں نے کم رکھا اس کو غزل کہا جائے کہ اس کو مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ کچھ وزن کا مسئلہ شاعری میں ان کا لگا مجھے کیونکہ میں بلکل ایک اپنی دانانہ لائے دینا چاہوں گا مطلب مجھے ہر شاعری پر میں بابا نہیں کروں گا چاہے مجھے بسند آئے یا نہ آئے یس آف کورس تو کچھ شاعری میں وزن کم تھا کچھ شعر بیرپ تھے لیکن میسیج ان کا واقعی بڑا اچھا تھا اور وقت کے مطابق تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا میسیج بہت کمال تھا آواز میں بڑی جان تھی کچھ شعر تو وہ واقعی ہلانے والے تھے لیکن زیادہ تر شعروں میں وزن کم تھا مطلب آپ اس کو شاعری نہیں کہ سکتے آپ اس کو نصر کہ سکتے ہیں یہ نصر پڑھ رہی تھی شعر بنا کر تو وہ لیکن اتنا جمع نہیں لیکن مالکہ ان کا میسیج بڑا اچھا رہا ان کی شاعری کا میسیج اچھا تھا ان کا شاہین باغ پر انہوں نے بات کی محبت نفرت کے بارے میں ایک جو مقالمہ تھا محبت نفرت کا وہ بھی اس میں بڑی جان تھی لیکن اوورال میں اس کو شاعری نہیں کہوں گا ایک نصر میں بات کر رہی تھی ان کے کافی ردیف نہیں مل رہے تھے اور وہاں پہ پھر جمنی بھائی کوئی خاص بات لیکن بارال اچھا ان میں پٹنشل ہے میں بھی شاعری کی دوستی کچھ غاز لیں کچھ اور بیڈیز میں اچھی ہوں لیکن یہاں پہ میں ان کو ایک ایوریج قسم کی شاعری میں کہوں گا کیونکہ میں واہ واہ نہیں کر سکتا میں بلکل بھی ہر قسم کی شاعری پہ لیکن شاعری پوٹنشل ہے لیکن بزن کی کمی مجھے ہاں پہ نظر آئی لیکن بھرحال میسیج ان کا بڑا اچھا تھا بہت شکریہ آپ لوگوں کا جیسے مہدادل پاشا صاحب ہیں ایم ڈی شمشا صاحب ہیں ایم ڈی تنظیم جواد اور شمیم خان کے آپ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی اور میں چاہوں گا کہ ان کی کچھ اور بہتری بہتر شاعری میں سنوں اس کے لئے مجھے آپ پلیس لنک پھیجے گا تاکہ ان کی مزید شاعری پہ میں ایڈیشن دوں اور کچھ شاعری جو ان کی بہتر ہو اس پہ میں ایڈیشن دینا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کو اللہ حافظ